السلام علیکم میرے دیئر ویورز آج حلوہ پوری کی سب اردستی فریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حلوہ بنائیں گے ایک کڑاہی لے لی اس میں میں نے ہاف کپ لیا ہے گھی کا اس کو اچھی طرح گرم کریں گے اور اس میں چار سے پانچ الائچی یہ میرے پاس الائچی کا پاورڈر تھا وہ ڈال دیا ہے میں نے اور پونہ کپ میں نے اس میں سوچی کا ڈال کے اور اس کو میں نے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ کلر چینج نہ ہو بس اس میں اچھی سی خوشبو سی جب آنے لگے تو اس کے بعد پھر یہ تیار ہوگا تو ہم لوگ ابھی اس کو ہلکی آنچ پہ بھوننا اہوہ دھیمی آنچ پہ ہے کیونکہ اگر دھیمی آنچ پہ نہیں ہوگا تو کہیں سے کلر ہو جائے گا اور کہیں سے لائٹ خراب ہو جائے گا تو جب تک یہ بھون رہا ہے ہلکی ہلکی آنچ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو اب یہ تقریباً آنموسٹ ہونے کے قریب ہے چار منٹ ہو گئے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چینی میں میں نے ایک کپ ایڈ کی ہے اور بس اس کو ایسے مکسہ کرنا ہے بھنائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم فود کلر ییلو فود کلر یہ بس ایک چوتھائی چمچ کی نوک پہ تھوڑا سا اٹھا کر ڈالنا ہے اور تری کپ بھر کے پانی کے اس میں ایڈ کر دینے ہیں شروع میں چولا پہلے یہ مجھے فود کلر تھوڑ سے لائٹ لگا تو اور ڈال دیا پہلے اب آنچ تیز کر کے اور ایک دفعہ اس کو اُبالی آنے کا انتظار کریں گے جب یہ اُبالی آ جائے گے پھر بلکل دموالی آنچ ہم کر دیں گے اب یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے یہ بہت جلدی سے تیار ہو جائے گا تو اب ہم اس کی آنچ کریں گے دھیمی یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا چمنچ میں نکال کے باہر کر دوں گے اور یہ دیکھیں یہ تھک ہونا شروع ہو گیا ہے بہت تیز آنچ پہ نہیں پکانا یہ تیار ہو گیا ہے ایک طرف رکھتی ہے یہ اب جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو میں نے اس میں ڈالا ہے کیورا ایسنس یہ صرف تری سے فور ڈرابز ڈالنی ہے اب اس کو گارنش کروں گی بادام اور کاجو ہے آپ جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں ہمارا حلوہ دیا رہے حلوہ ایک طرف ہم نے رکھ دیا پوری بنانے کے لئے ہاف ٹی سپون لوں گی نمک کا اس میں میں ہاف کپ پانی کا ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں چیز ہاف کپ ہے ہاف کپ پانی کا ایڈ کر کے اور پھر اس میں صرف ون ٹی سپون میں ڈالوں گی یوگرٹ کا دہی کا تاکہ پوریاں بہت زیادہ سوفٹ اور اچھی بنیں اب یہ میں اس کو مکس کر دوں دہی میں نے بیٹ کی ہوئی تھی اسی میں ایڈ کروں گی جی میدہ دھائی کپ میں میدے کے اس میں مکس کر لوں گی اور پھر اس کو میں گون لوں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے دھائی کپ ڈال رہی ہوں اور یہ دھائی کپ میں تقریباً نو پوریاں بنیں گی اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کوانٹریٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں ہاف کپ پانی کا اور لے لیا اور تقریباً اس میں ڈیڑھ کپ پانی لگے گا لیکن پانی آپ نے ایک دم سے شامل نہیں کرنا تھوڑ تھوڑے کر کے آپ نے سوفٹ طریقے سے ہلکے ہاتھ سے اس کو گون لینا ہے آٹے کی طرح مکس کرتے ہوئے اس کو گون رہا ہے نہ آٹا بہت ساتھ سخت ہو نہ بہت ساتھ پتلہ ورنہ سنبھالنے میں مشکل ہو جائے گا آٹا گون چکا اب جی اس کو میں ایک ٹری یا کوئی بھی بورڈ آپ لے لیچے گا اس کے پیڑے بناوں گی اور پیڑے بنا بنا کے اس کے اوپر رکھتی رہوں گی یہ سارے پیڑے میں نے بنا لیے ہیں پیڑے بنا کے اس کے اوپر آئل لگا کے میں نے اور اس کو کور کر کے میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے اور پوری اس کے بہت سوفٹ بنیں یہ اس طرح سے اگر آپ کسی اور چیز سے کور کرنا چاہتے ہیں کسی رومال وغیرہ سے تب بھی ٹھیک ہے اب کڑا ہی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے اس میں آئل ڈال کے یہ پورا ایک پیکٹ آئل کا ڈالا تھا یہ میں نے رولنگ پین کو لگا لیا ہے جی آئل اور جس شلپے میں نے بنانا ہے اس کے اوپر میں نے آئل لگایا اور اب اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی پوری کو میں پھیلاؤں گی پھیلا کے ہلکا سا اس رولنگ پین کی مدد سے میں اس کو تھوڑا سا بڑھا لوں گی باقی کا ہاتھ کے اوپر میں بڑھا کروں گی اس طریقے سے روٹی پھولے گی بہت اچھی اچھا آئل چہے میں نے رکھا گیا فل آنچ پہ بہت تیز گرم ہونا چاہیے آئل اگر آئل گرم نہیں ہوگا تو پھر یہ پھولے گی نہیں اس کو میں نے جیسے ہی ڈالا یہ پھول گئی اور اس کو دونوں سیڈوں سے روست کر کے میں نے نکال لیا اب اسی طرح سے میں نے ساری پوریاں بنا لی اور یہ ہلوہ میں جو بنا چکی تھی وہ یہ تیار ہے ہلوہ پوری چلے کی ریسپی میں اسی کے ساتھ دیتی ہوں چلے میں نے بنایا ہے یہ اس میں صرف ڈیکوریٹ کے لیے اس کی ریسپی میں لنک میں آپ کو دے دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پوریاں منی ہیں تو چلے آپ انجوائے کیجئے آپ کو ریسپی اچھی رکھئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا میں بلکل نہ بھولیے گا مجھے دواؤں میں یاد رکھئے گا اجازت تیچھے اللہ حافظ